بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے جی ہے جو لوگوں کو اندازہ نہیں اس بات کا اور میرا خیال ہے کہ زیادہ پیشنٹس اس سے متاثر ہوتے ہیں میں ملٹیپل کیسز دیکھ چکا ہوں ایسے کہ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ سر چیسٹ پین ہو رہی تھی تین دنوں سے گردن میں درد ہو رہی تھی بیک میں درد ہو رہی تھی ہسپال نہیں آئے بس سوچتا رہے کہ جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بعد میں پتہ لگا کہ یہ تو ایم آئی تھا ایک دمہ ہسپال ہے ایک الائپس ہو گئی ڈیتھ ہو گئی یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس معاملے کو لائٹ نہ لیں کبھی بھی آپ کو چیسٹ پین ہو رہی ہے گردن سے لے کے امبلائکس تک یہاں تک نیچے تک اس میں سے کسی بھی حصے میں ہو رہی ہے گردن میں ہو رہی ہے ادھر پیچھے ہو رہی ہے بیک سائیڈ پہ جا رہی ہے تو ایسی جی لازمی کرا لیں اس کو اگنور نہ کریں کیونکہ ایک ایسی جی ایک ایسا بیسک ٹول ہے کہ جس سے آپ کو پھر بھی اگر ایم آئے ہو چکا ہے آپ کو تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو ڈاکٹر بیٹھا ہے وہ یہ ضرور بتا دے گا آپ کو دل کا مسئلہ آپ کو دل کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور آپ کو فوری طور پر کسی کارڈیالوجی کے ہسپٹل میں شفٹ ہو جانا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ گھر پہ بیٹھے رہے ہیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کسی محلے کے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں بندہ ہے کہتا جی سینے میں درد ہے بھائی در جلنسی ہے ایسا سامحسوس ہو رہا ہے اور ڈاکٹر کے پاس ایسی جی نہیں تھی اس نے کہا کہ چلو رائزے کا ٹیکہ لگا دو یہ ٹرائسل کی گولیاں کھالو اور اس کے بعد ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ایم آئے میں آپ نے پیشنٹ کو کہنا ہوتا ہے کہ فیزیکل اگزرشن نہ کرے کیونکہ اگر وہ فیزیکل اگزرشن کرے گا تو وہ کلیپس ہو سکتا ہے کسی بھی وقت ایردمیہ چل سکتا ہے کیونکہ ویسل پہلے ہی بند ہوئی ہوتی ہے سپلائے ہوتی نہیں ہیں جیسے ہی میوکارڈیم کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ایردمیہ چل جاتے ہیں تو اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب یہ میں مثال دے رہا ہوں جس طرح کلینک سے باہر نکلیں کہ کماری یہ موٹسیکل چلائی ہے تھوڑی دیر میں جا کے گر گئے ہیں رستے میں ایردمیہ چلیا وہیں ڈیتھ ہوگی تو پیشنٹ کو ایم موپلائز کرنا ہوتا ہے اس کو ویلچئر پہ بٹھا دینا ہوتا ہے اسے کہنا ہوتا چلیں پھر ہے نہیں اور اسے بیڈ پہ لٹ آنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے روکنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے واک نہیں کرنی جب تک آپ کا کوئی اس کے نہیں لگ جاتا پی سی آئی نہیں ہو جاتی کچھ نہ کچھ کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا کارڈیولیجی والوں کی طرف سے کیا ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو چیسٹ پین ہو رہی ہے تو بجائے اس فیزیکل اگزرشن اوائیڈ کریں ہو سکتا آپ کو کارڈک پین ہو فیزیکل اگزرشن بالکل نہ کریں ویلچئر پہ بیٹھے رہے ہیں یا جہاں پہ بھی مطلب کسی موٹسائیکل پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں تو موٹسائیکل پہ بیٹھے رہے ہیں اکثر لوگ جاتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے پاس گاڑی ہو تو آپ کوشش کریں کہ اکٹیوٹی کام کریں مطلب چلیں پھریں نہیں تاکہ آپ کا چیسٹ پین وسن نہ ہو کوئی ریدمیہ نہ چلے اور ہمیشہ چیسٹ پین کو یا کوئی جو پین ہے یا گردن میں جاری ہے یا بیک میں جاری ہے اس کو لائٹ نہ لیں وہ کارڈک پین ہو سکتی ہے اس کو رول آؤٹ لازمی کریں ایسی جی کرنے میں بی پی چیک کرانے میں کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہوگا آپ کا کسی سے بھی ہو جائے گا کسی قریبی اسپیال سے آپ کا ہو جائے گا مگر یہ ہے کہ اگر آپ اس کو مس کر جائیں گے تو اس کی کاسٹ بہت ہے اس کی کاسٹ ایون آپ کی لائف پہ ہے آپ کی لائف جا سکتی ہے اگر آپ اس کو ٹائم لی پک نہ کر سکے یا مس ہو گیا